نیو یورک میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کرکٹ میں آج ٹیم انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ ہونے والا ہے اسے لے کر پورے دیش میں ٹیم انڈیا کے فینس اتصاہت ہیں اور بھارتی ٹیم کی جیت کے لیے دعا اور پرارتھنا کر رہے ہیں پریاغ راج کے سنگم میں بھی آج کرکٹ کے فینس نے ماغنگا کی ویدی ویدھان سے پوجہ ارچنا کی اور ٹیم انڈیا کی جیت کی پرارتھنا کی انڈیا اور پاکستان کے بیچ کرکٹ کا ہر مقابلہ دیش میں کرکٹ فینس کے لیے ایک میٹس سے ادھک جنون بن جاتا ہے پریاغ راج کے سنگم میں اس کا جنون کرکٹ فینس کے سر چڑھ کر بول رہا ہے یہاں ٹیم انڈیا کے چہنے والوں نے انڈیا پاکستان کے مہا مقابلے کو لے کر پوجہ ارچنا کی اور ماغنگا سے ٹیم انڈیا کی جیت کی کامنا کی آج ہم لوگوں نے جو ورڈ کپ 2020 کا مہت بھارت پاکستان کے بیچ پہ ہونے جا رہا ہے اپنے دیش کے کھلاریوں کا ملو بل کو بڑھانے کے لیے اس طرح امرو جوس پیدا کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے گنگا ملیا کے سنگم چٹ پڑھا کر کے ماں گنگا سے پراکستان کیا ہے جو سبکی ملو کامنا پولی کرتی ہیں آج وہ اپنے دیش کے کھلاریوں کو طاقت دینے کے لیے جوس پیدا کرنے کے لیے کہ آج ہم لوگ یہاں پر بستیت ہو رہے ہیں اور ماں گنگا سے پراکستان کیا ہے اور آرتی کر کے ان سے نمیزن کیا ہے کہ آج ہمارے کھلاریوں کو جیت کی خوشی پاکستان کے بلد دلائے اور وائل میں نہیں پورے دنیا کے اندر نام روشن کرے آج ماں گنگا سنگم چٹ پہ جو بھی سکا بھی سکا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا ادھر اوہر ہے ہمارے ہندوستان کا جو ورڈ کے لوگ پورے ہندوستان ورڈ کے لوگ یہاں آتے ہیں اپنی ماں سے اپنی بنتی کرنے کے لیے اور ماں ان کے ہر اچھاؤں کو پوری کرتی ہے ہم لوگ آج ماں سے مانگیں کہ ہم لوگ اچھا ہے بھارت کا اچھا پوری ہو یہی سب ہم ناؤں ساتھ میں سب کو آشربات دیتا ہوں اور ماں گنگا سے آشربات مانگتا ہوں کہ ماں ان سب کو ہمارے جو بیس ہندوستان کے لوگ ہیں انہوں بیس ہی جیتے ہی کر کے آئے ہمارے ہندوستان کا ناؤں بہت آگے پڑے بہت روزندے ٹرکٹ کن پرسنشکوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہونے والا یہ میچ ایک میچ نہیں بلکہ دیش بھر کے کروڑوں دیشواسیوں کے سممان کا سوال ہے اسے ہر حال میں ٹیم انڈیا جیت کر آئے اسی لیے سنگم میں یہ پوچھا ارجنا اور پراتھنا کی گئی ہے ٹی وی نائن اتر پردیش اترا گھنڈ ٹی وی نائن اتر پردیش اترا گھنڈ